دھوکا دیتا ہے اور جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو بار بار سمجھانے سے یہ سمجھتا نہیں ہے یہ مختلف طریقوں سے دھوکا دیتا ہے اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ ان کے لئے بدعا کیجئے کہ اللہ اس کو موت دے دے اور ہم اس کے شر سے بچ جائیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے اللہ کے حضور عرض کر دیا مولا اس کو ہلاک فرما دی یہ قوم عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں دعا اور بدعا کروا کے چلی گئی ادھر دھوکی اپنی روٹین کے مطابق اپنے گھر سے اپنا کھانا اپنا سامان لے کے اپنے اڈے کی طرف چلتا ہے مال لے کے جاتا ہے کپڑے اپنی اپنے اڈے پہ لے کے جا کے دھونے کے لئے پہنچتا ہے اور راستے میں اب اس کے سامنے ایک سوالی آیا ایک بھیکاری آیا اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں بھوکا ہوں کیا مجھے تو کھانا کھلائے گا اس کے پاس تین روٹیاں تھی میرے محترم بھائی اس نے ایک روٹی اس کو دی سائل نے آگے سے کہا اللہ تجھے آسمانی مقافات کے شخص سے محفوظ کرے کیا تو مجھے دوسری روٹی بھی دے گا اس نے پھر دوسری بھی دے دے اس نے کہا دوسری روٹی لے کے خوش ہوا اور دعا دی اللہ تجھے ساری آفتوں سے محفوظ کرے اور پھر اس سوالی نے پھر سوال کیا کیا تو مجھے ایک اور روٹی دے گا اب اس کے پاس ایک ہی روٹی تھی سارا دن اس نے گزارنا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے کے اس دوبی نے اس مسکین فقیر سائل کو بیگاری کو تیسی روٹی بھی دے دی اور اس کے بعد اس نے اب دعا کی سائل کہنے لگا یا اللہ اس بندے کو تو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اتنے میں یہ ان سے باتیں کر رہا تھا کہ جو اس نے کپڑوں کی گھٹڑی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اللہ کے قدرت سے اس گھٹڑی کے اندر ایک بڑا سا سامپ چلا جاتا ہے اور جب وہ سامپ اس گھٹڑی میں چلا گیا یہ جا کے اپنی ٹھکانے پہ گھٹڑی کھولتا ہے اور سامپ اب اس کے سامنے آتا ہے اس کو دھسنے کے لئے پہنچتا ہے لیکن اللہ کی قدرت کے سامپ نے اس کو دھنسا نہیں اور یہ روٹین کے مطابق اپنا سامان لے کے واپس شہر پہنچ گیا لوگ پھر ہی ساری سلام کے پاس گئے اور کہا ہے روح اللہ وہ دوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی کے پاس گئے اور جا کے کہا اے دھوبی بتا تُنہیں آج نیک عمل کونسا کیا ہے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنی روٹین کے مطابق جا رہا تھا جو گھر سے اپنے کھانے کے لئے کھانا لے کے گیا تھا راستے میں سوالی مجھے ملا میں نے اپنا کھانا اپنا کھانے کی بجائے خود بھوکا رہنا پسند کیا اور اس سوالی کو کھانا دے دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے اس بات پر اللہ تعالی نے نجات عطا کیا کیا تُنہیں سامپ دیکھا کہا حضور ہاں میری گھٹڑی میں سامپ آیا لیکن وہ مجھے دس نہیں سکا عیسیٰ علیہ السلام اس طرف چل پڑے جدھر سامپ تھا اس سامپ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے سامپ سے پوچھا ہے سامپ تُنہیں اس دھوبی کو قتل کرنا چاہا دسنا چاہا لیکن تُو نے اس کو دسا نہیں کیا وجہ ہے کہا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام حضور میں دسنے کے لیے ڈنگ مارنے کے لیے پوری تیاری میں آگے بڑھا لیکن جب میں اس کو ڈنگ مارنے لگا تو اللہ کا ایک فرشتہ لوہے کی لگام لے کر میرے موہ میں ڈال کے مجھے کھینچ کے پیچھے کر دیا اور اس دھوبی کو مجھ سے بچا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی کے پاس آئے اور جب بات کرنے لگے تو اس نے کہا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں نے توبہ کر لی ہے میں آئندہ نہیں کسی مسلمان کسی عیسائی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا عیسیٰ مجھے میرے صدقے نے تو نہیں بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں اللہ کا نبی تیرے لیے حلاقت کی بدعا کر چکا تھا لیکن تُو نے جو اپنے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر ایک فقیر کو ایک غریب کو ایک بھوکے کو اپنا کھانا کھلا دیا اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے سامب کے ہاتھوں حلاق ہونے سے بچا لیا اے میرے محترم بھائیو صدقہ کی طاقت کو دیکھا آپ نے کہ وہ صدقہ کس طرح انسان کی بری موت کے سامنے بھی رکاور مان جاتا ہے اور وہ صدقہ انسان کے لیے کتنی طاقت رکھتا ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہوں روایت کرتے ہیں امام طبرانی نے اس کو نقل کیا موجبہ کبیر کے اندر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصدقہ تسد سبعین بابا من السو آج میں آپ ہر وقت دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے آفت سے بچا لے پرشانی سے بچا لے کرونا وائرس سے بچا لے بیماریوں سے بچا لے تنگ دستی سے بچا لے مسیمتوں سے بچا لے حلاقت سے بچا لے پتہ نہیں نہ جانے کس کس سے بچنے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن میرے محترم بھائیوں کیا ایک وظیفہ ایسا نہ ہم چوز کر لے کہ جس کی برکت سے یہ سب مسیمتیں ہم سے ٹل جائیں اور وہ وظیفہ ہے صدقہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ تسد سبعین بابا من السو صدقہ ستر برائیوں کے دروازوں کو روک دیتا ہے صدقہ ان کے آگے دیوار بن جاتا ہے تو میرے محترم بھائیوں جب یہ چھوٹی سی بات چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے حضور مصیبتوں سے آنے والے عذاب آفات بلیات زمینی آسمانی ان آفات سے بھی بچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کسی غریب کے چہرے پہ مسکرہار لاسکتے ہیں کسی غریب کے بچے کو اس کی دو لکمے کی خوراک دے کے ہم اس معاشرے کے اندر بھائی چارے کی وہ مثال قائم کر سکتے ہیں جو ہمیں ریاست مدینہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے لکھائی تھی سرکار مکہ سے مدینہ آئے صحابہ اکرام آئے اور مدینہ کے لوگوں کو صحابہ اکرام بانٹ دیئے بھائی بھائی بنا دی اور انہوں نے اپنے گھر کے ساری چیزیں بانٹنا کے دینا شروع کر دی ہمیں اپنے اردگرد کے آج پرائیم منیسرہ پاکستان آج علماء آدھے سونک علماء اسلام آج میڈیا آج ساری طاقتیں مجھے آپ کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں لوگ ڈون کرونا وائرس کی وجہ سے آفت کی وجہ سے ہوا ہے غریب پریشان بیٹھا ہے ہمیں اپنا مال اندر رکھنے کی وجہ ہے ان کے گھروں تک مہنچانا چاہیے ہمیں اپنا راشن دینا چاہیے اور صدقہ میرے بہترم بائیو ایسی چیز ہے جس سے مال میں کمی نہیں آتی مال میں اضافہ ہوتا ہے صدقہ سے یہ سب میں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا صدقہ پوری موت کو ٹال دیتا ہے صدقہ عمر میں اضافہ کا باعث بنتا ہے صدقہ مسیبتوں کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے کوئی بلاہ ایسی نہیں ہے جو صدقہ کو کراس کر کے آ سکتی ہو اور صدقہ انسان کو اچھی موت کا باعث بنتا ہے صدقہ کے ذریعے ہم اپنی دنیا کو اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مسلمان غریب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین